اوڈیو میٹر اوڈیو میٹر ایک ایسی الیکٹرونک مشین ہے جو کہ چائل کا ہیڈنگ لوز معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس ٹیسٹ کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ چائل کو کس ڈگری کا اور کس ٹائپ کا ہیڈنگ لوز ہے اس کی فرکوینسیز کیا ہے انٹینسٹی کیا ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ اوڈیو میٹری کے بعد چائل کو بتا سکتے ہیں پارٹس اوف اوڈیو میٹر ہیر آر سم مین پارٹس اوف اوڈیو میٹر اس کے مین فائف پارٹس سٹڈی کیا جاتے ہیں فرسٹ وانیز ہیڈ فون ہیڈ فون چائل کے کانوں پر پہنائے جاتا ہے جس سے چائل کو ٹون دی جاتی ہے اور وہ اس ٹون کو سنتا ہے اور ہمیں رسپونس کرتا ہے یہ ائر کنڈکشن میں یوز کیا جاتا ہے سیکنڈ وانیز بون اوسیلیٹر بون اوسیلیٹر بون کنڈکشن میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ کان کے پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے جسے بولتے ہیں موسٹ رائیڈ بون یہ اس بون کے اوپر پہنائے جاتا ہے اور اسے جب ٹون دی جاتی ہے تو وہ ٹون آپ کے ڈریکٹ انر ایر میں جاتی ہے ثرڈ وانیز رسپونس انڈکیٹر رسپونس انڈکیٹر چائل کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے اور جب وہ ٹون سنتا ہے تو اس بون اوسیلیٹر کے اوپر ایک بٹن بنا ہوتا ہے جسے وہ پریس کر دیتا ہے جسے ہم اس کا رسپونس ریکوڈ کرتے ہیں کہ چائل کو ٹون سنائی دی ہے فورتھ وانیز مین بوڈی جو خود اوڈیو میٹر کی مین بوڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ سٹڈی کیا جاتا ہے فیفتھ وانیز اون اینڈ اوف سوچیز سکسٹھ وانیز کیبلز لیڈز کیبلز کے کس لیڈ کو کہاں پہ اٹیچ کرنا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ سٹڈی کیا جاتا ہے اور سکسٹھ وانیز فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی انڈکیٹر ان انڈکیٹر کو خاص طور پہ سٹڈی کیا جاتا ہے کہ آپ نے چائل کو کس فریکوینسی اور کس انٹینسٹی پہ ٹون دینی ہے کس طرح سے اسے کامیہ زیادہ ٹون دینی ہے کس فریکوینسی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ تیمام ڈیٹیلز میں سٹڈی کیا جاتا ہے وہ تمام ٹکنیکس جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایک چائل کا ہیڈنگ لوز معلوم کرنے کے لیے اس کمپلیٹ پروسس کو بولتے ہیں اوڈیو میں اب وہ پرسن جو اس ٹیسٹ کو پرفوم کر رہا ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں اب کچھ پری ریکوزیٹس ہیں جو کہ ہمیں ٹیسٹ سے پہلے کرنی چاہیے چائل اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے اس طریقے سے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے سیکنڈ ساؤنڈ پروف روم میں کنڈکٹ کرنی چاہیے روم کمفرٹیبل ہونا چاہیے روم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے چائل کی اٹنشن ڈاورٹ ہو اور وہ آپ کو ریسپونس نہ دے روم میں کوئی بھی ایسے ٹوائز یا گیمز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے چائل کی سٹنگ ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کا آڈیومیٹر نظر نہ آئے اس طرح سے جو چائل ہوتے ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ آڈیومیٹر پر کچھ پرفارم کر رہے ہیں اور وہ آپ کی پرفارمنس دے کے فیک ریسپونس دیتے ہیں وہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ آپ نے ٹون دی ہے اور وہ ریسپونس دے دیتے ہیں یہ فیک ریسپونس ہوتا ہے چائل آپ کی ٹون سنے اور ریسپونس دے اس سے آپ کا آڈیومیٹر نظر نہیں آنا چاہیے میتھرڈ آف آڈیومیٹری فرسٹ سٹارٹ ویڈ رائٹیئر آپ رائٹیئر سے سٹارٹ کریں گے ٹون دینے سے پہلے آپ کو فریکوینسیز کا پتہ ہونا چاہیے 1K ہرٹس 2K ہرٹس 4K 8K ان فریکوینسیز پہ آپ پہلے ٹون دیں گے then 500 and 250 250 اور 500 کی ٹون ہم لاسٹ میں دیتے ہیں پہلے ہم 1K 2K 4K and 8K کی ٹونز دیتے ہیں اور جو انٹینسٹی ہے وہ ہم 60 ری بی سے سٹارٹ کریں گے چائیلڈ کو پہلے ٹون دیں گے to make response when tone is heard اگر چائیلڈ آپ کو ٹون پہ response کرتا ہے تو آپ اس کا response count کریں گے اس کے لئے ہم ایک method use کرتے ہیں that is west leg and hugman method intensity reduced 10 db until no response intensity increased 5 db up when give response اس method کو ہم بولتے ہیں 10 down and 5 up for example آپ نے چائیلڈ کو 60 db کی ٹون دی ہے اگر وہ آپ کو response نہیں کرتا تو آپ اسے 50 db کی ٹون دیں گے اگر وہ اس پر بھی response نہیں کرتا تو آپ اسے 40 db کی ٹون دیں گے اگر وہ 40 db کی ٹون پہ response کر دیتا ہے تو آپ 5 db up کریں گے آپ اسے 45 کی ٹون دیں گے اگر وہ اس پر response نہیں کرتا then آپ اسے 50 db کی ٹون دیں گے means جب آپ نے intensity بڑھانی ہے تو آپ نے 5 db بڑھانی ہے اور جب آپ نے کم کرنی ہے تو آپ نے 10 db کم کرنی ہے record response 2 out of 3 آپ چائیلڈ کے response count کریں گے آپ چائیلڈ کو 3 ٹون دیں گے 3 میں سے اگر وہ 2 کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا ایک response count کیا جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کی تمام responses count کریں گے ہر frequency پہ 1k, 2k, 4k, 8k اسی طرح آپ intensity بڑھاتے جائیں گے اور اس کا response record کرتے جائیں گے then plot on an audiogram اب یہ تو تھا audiometry کا method اب audiometry 2 types کی ہوتی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں first one is air conduction and second one is bone conduction اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے چائیلڈ کی air conduction کرنی ہے یا bone conduction کرنی ہے now we study air conduction it is a transmission of sound waves through outer ear middle ear inner ear then auditory canal to brain اس میں جو آواز ہے وہ complete pathway سے ہو کے گزرتی ہے اور normal hearing میں air conduction ہی use کی جاتی ہے second one is bone conduction it is a transmission of sound to the cochlea by bone of skull through bone oscillator bone اسی لیٹر میں ہم bone conduction use کرتے ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو parts میں بتا چکی ہوں یہ mostroid bone کے اوپر پہنایا جاتا ہے اور اس میں آواز direct inner ear میں جاتی ہے اس میں آواز outer اور middle ear میں نہیں جاتی direct inner ear میں جاتی ہے then auditory canal to brain اب کچھ کا یہ question ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا تاکہ چائل کی air conduction کرنی ہے یا bone conduction کرنی ہے تو پہلے ہم چائل کی air conduction کرتے ہیں اگر وہ ہمیں high frequencies پہ بھی response نہیں کر رہا تو ہم اس کی bone conduction کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ terms کا پتہ ہونا ضروری ہے first conductive hearing loss any defect or damage to outer or middle ear which not let the sound reach in the inner ear conductive hearing loss میں آپ کے outer or middle ear defective ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آواز inner ear میں نہیں جا سکتی second one is sensory neural hearing loss any defect or damage to inner ear which میں effect the cochlea auditory nerve and auditory pathway sensory neural hearing loss میں آپ کا inner ear auditory nerve auditory pathway یہ damage ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز brain تک نہیں جا سکتی and third one is mixed hearing loss اس میں outer ear middle ear inner ear تینوں damage ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دیتی اسے ہم بولتے ہیں stone deaf اس کے بارے میں complete lecture میں upload کر چکی ہوں آپ یوٹیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں now degrees of hearing loss یہ میں نے ایک چارٹ شو کیا ہے آپ نے اس کو as it is یاد کر لینا ہے اس میں ranges بتائی گئی ہیں کہ کس range میں آپ کا hearing loss آئے گا تو آپ کو کونس degree کا hearing loss ہوگا جیسا کہ normal hearing minus 10 to 25 db mild 26 to 40 db moderate 41 to 55 db moderately severe 56 to 70 db severe 71 to 90 db and profound hearing loss ہوتا ہے 91 to 120 یہ ہیں آپ کی degrees of hearing loss یا آپ نے as it is یاد کر لینا ہے چارٹ شو کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چائل کی history معلوم کر بھی بتا سکتے ہیں کہ چائل کو کون سا hearing loss ہوگا means اگر وہ aeroplane کی آواز سنتا ہے then it is profound hearing loss اگر وہ کتے کے بھونگنے کی آواز پر response کرتا ہے then it is moderate hearing loss یہ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں complete بتا گیا ہے کہ وہ کون سی آواز سنے گا اور اس کو کون سا hearing loss ہوگا لیکن اس سے ہم exact figure نہیں بتا سکتے اس سے ہم بس یہ idea کر سکتے ہیں کہ child کو اس type hearing loss ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں audiometry میں the graphical representation of frequency and intensity is called audiogram اب آپ نے child کی audiometry تو کر لی ہے آگے پاس ساری readings آگئی ہیں اب آپ نے اس کو ایک graph کی shape میں audiogram پہ plot کرنا ہے جس سے آپ پتا چلے گا کہ child کو کس degree اور type hearing loss ہے audiogram کو fill کرنے کے لیے کچھ key use کی جاتی ہیں red for right year and blue for left year یہ keys بھی آپ نے as it is یاد کر لینی ہے اور audiogram پہ plot کرنا ہے hearing loss یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو normal hearing کا ایک audiogram show کیا ہے اس میں جو reading آ رہی ہیں وہ minus 10 to 25 tb کے center میں ہے دیکھیں right ear کے لیے red color use کیا گیا ہے اور circle ہے جو key میں تھا اور left ear کے cross use کیا گیا ہے جو blue color سے fill لیا ٹھیک ہے then mild hearing loss اب mild میں آپ دیکھیں کہ 25 to 40 db اس کے درمیان میں اگر readings آئیں then it is mild hearing loss second moderate hearing loss اس کا graph آپ دیکھیں اس میں جو readings آ رہی ہیں وہ 41 to 55 db کے center میں ہیں اگر اس range میں آپ کی reading آئیں گی then it is moderate hearing loss and it is curable اس کا علاج کیا جا سکتا ہے next severe hearing loss اگر آپ کی readings 71 to 90 کی range میں آ رہی ہیں then it is severe hearing loss and last one is profound hearing loss اگر آپ کی readings 90 plus 90 to 120 کی range میں آ رہی ہیں then it is profound hearing loss اور اگر child high frequencies پر بھی response نہیں دیتا تو ہم اس کی آگے ایک چھوٹا سا arrow لگا دیتے ہیں کہ یہ response نہیں دیتا means no hearing ٹھیک ہے اب یہ میں نے complete chart show کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی readings کس range میں آ رہی ہیں اور child کو کس degree کا hearing loss ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کس degree کا hearing loss ہے لیکن اس degree سے ہم نے child کا type بھی بتانی ہوتی ہے کہ child کو کس type کا hearing loss ہے جیسے کہ conductive hearing loss sensory neural hearing loss and mixed hearing loss اس کے بارے میں complete lecture میں record کر چکی ہوں وہ آپ youtube پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں type معلوم کرنے کے لیے ہم ایک method use کرتے ہیں کچھ tricks use کرتے ہیں جو کہ یہ ہیں first conductive hearing loss if ac and bc ac means air conduction and bc means bone conduction abg means air bone gap if ac and bc difference is greater than 15 dB and bc is normal then it is conductive hearing loss اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی air conduction کی reading ہے اور جو bone conduction کی reading ہیں ان دونوں میں جو difference ہے اگر تو وہ 15 dB سے زیادہ ہے اس میں جو آپ کی readings آرہی ہیں جو آپ نے graph بنایا ہے اگر ان دونوں میں difference 15 dB سے زیادہ ہے and bc is normal اور آپ کی bone conduction normal ہے then وہ conductive hearing loss ہوگا ٹھیک ہے second sensory neural hearing loss if ac and bc is 15 dB or less than 15 dB means اگر آپ کی دونوں readings پاس پاس آرہی ہیں ان میں زیادہ difference نہیں ہے and bc is impaired اور اس کی bc بھی خراب ہے then sensual neural hearing loss mixed hearing loss if ac and bc is greater than 15 dB then mixed hearing loss اس میں آپ کے تینوں parts functional نہیں ہوتے اور وہ آپ کا mixed hearing loss ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے ایک تصویر شو کی ہے کہ اگر تو آپ کا outer or middle ear میں defect آ رہا ہے then it is conductive hearing loss اور اگر جو defect ہے وہ inner ear میں آ رہا ہے then it is sensory neural hearing loss آپ نے پہلے child کی reading دیکھ لی ہے کہ یہ کس range میں آ رہے ہیں جو conductive hearing loss ہوتا ہے وہ 70 dB سے زیادہ نہیں ہوتا اگر child کی جو reading ہے وہ 70 dB سے زیادہ آ رہی ہے then وہ sensory neural hearing loss ہو گا اگر اس کی ranges 70 dB سے کم ہیں then وہ conductive hearing loss ہو گا یہ اس طرح سے آپ نے دیکھ نا ہے اور child کو complete بتانا ہے کہ آپ کو کس degree کا اور کون سے type کا hearing loss ہے like moderate degree and conductive hearing loss ہے اس طرح اگر اس میں اس کی آ رہی ہے hearing loss تو آپ اسے بتائیں کہ سوئر degree and sensory hearing loss اس طرح type بتانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کون سا part damage ہے outer ear middle ear اور inner ear ہمیں کس پہ فوکس کرنا چاہیے اس کی آگے کیا ریکمین دیشن کرنی چاہیے کیا یہ medication سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا تھانک یو فور واشنگ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹوپک پہ بھی ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہوں تھانکس